ہیلو فرنڈز میں نور عالم صدقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش ان اشار ٹائم آج کا ٹاپک ہے نتنگ بٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کیلئے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کس ہندی سنٹینس میں اس کو ہم یوز کریں گے کبھی کبھی ہم ہندی میں بولتے ہیں جیسے وَا ہستا ہی رہتا ہے اب اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف ہستا رہتا ہے یا وَا کرکیٹ ہی کھیلتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کیونکہ ریکیٹ کے علاوہ کچھ نہیں کھیلتا ہے یا میں بولوں کہ میں انگریزی ہی پڑھاتا ہوں یہ کہنے کا کیا سنس ہوا کہ میں انگریزی کے علاوہ میں انگریزی کے اترکت کچھ اور نہیں پڑھاتا ہوں اس طرح کے سنٹینس میں ہم نتنگ بٹ کا استعمال کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پورے ویڈیو کو آپ غور سے آخری تک دیکھتے رہیں تاکہ نتنگ بٹ میں آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہو اور اس کے پہلے میں آپ سے ریکویش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہندی دیکھنے میں انگریزی ہی پسند کرتا ہوں اب یہاں ہندی میں جب ہم نے ہی لگایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انگریزی کے علاوہ میں انگریزی کے اترکت کچھ اور نہیں پسند کرتا ہوں تو یہاں اس طرح سے ہم زور دے رہے ہیں سٹرنس دے رہے ہیں تو اب اس کے سٹرکچر کی سرچہ کریں دیکھیں سب سے پہلے کیا آ جائے گا سبجیکٹ پھر بھرب نتھنگ بٹ اور اس کے بعد آبجیکٹ اب اس کو ٹیلی کرتے ہیں سنٹنسے دیکھیں آئی لائک نتھنگ بٹ انگلیش میں انگریزی ہی پسند کرتا ہوں اب دیکھیں آئی سبجیکٹ ہو گیا ہم یہ دیں کہ یہاں نتھنگ بٹ کا ہی استعمال انگلیش میں کیوں ہوتا ہے ہالانک اس طرح کے سنٹنس کو ہم دوسری طرح سے ہی بول سکتے ہیں دیکھیں نتھنگ بٹ پہ اگر ہم غور کریں سکین کریں تو دیکھیں نتھنگ مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں تو اگر اس کو سکین کریں اس سنٹنس کو توาย لائک میں پسند کرتا ہوں کیا پسند کرتا ہوں نتھنگ یعنی کچھ نہیں عائلائک نتھنگ میں کچھ پسند نہیں کرتا ہوں بٹ لیکن اب ہم جب ایسا بولتے ہیں I like nothing but یعنی میں کچھ نہیں پسند کرتا ہوں لیکن تو یہاں بٹ ایکچول میں لیکن یا ایک اور سینسین ڈگٹ کر رہا ہے کی علاوہ کی اترکت کیا تو یہ بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں پسند کرتے ہیں لیکن کیا پسند کرتے ہیں تو پسند کرتے ہیں انگلیش تو پتا چلا کہ انگلیش پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں اس کو دوسرے حساب سے ہم I like only English بھی کہا سکتے ہیں اس کا یہ سینس ہوا ہے I like nothing but English کا سینس کیا ہوا I like only English لیکن چونکہ آج کا ٹاپک nothing but ہے اس لئے nothing but کے بارے میں ہم اور سارسا کرتے ہیں اور ابھی میں نے بتایا کہ یہاں جو but آ رہا ہے nothing but کے ساتھ تو but means لیکن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو but کا جو سینس ہو رہا ہے وہ کے علاوہ یا کے اترکت جس کی دوسری انگلیش ہوتی ہے except کچھ ایزامپل دیکھتے ہیں concept clear کرنے کے لئے اگر ہم ایسا بولیں کہ تم مجھے اچھی سلاہ ہی دیتے ہو اب اچھی سلاہ ہی دیتے ہو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم خراب سلاہ مجھے نہیں دیتے ہو صرف اچھی سلاہ دیتے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے ہو اس انگلیش یا ہوگی you give me nothing but good advice اب دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سکین کرنے you give me تم مجھے دیتے ہو کیا دیتے ہو nothing کچھ نہیں but لیکن یا کے علاوہ good advice مطلب تم مجھے اچھی سلاہ کے علاوہ تم مجھے اچھی سلاہ کی اعترکت کچھ نہیں دیتے ہو یعنی تم مجھے اچھی سلاہ ہی دیتے ہو اب دھیان دیں یہ give present and definite indicate کر رہا ہے اب ہم اس طرح کے nothing but کے structure کو کسی بھی tense میں model form میں بنا سکتے ہیں کچھ دیکھیں try کریں اب اس give کو اگر ہم پاسٹ and definite بولنا ہوگا تو give کا give to کیا ہوتا ہے give ہوتا ہے تو sentence کیا ہو جائے گا اگر ہم اس کو past and definite بنانا چاہے ہیں تو you gave me تم نے مجھے دیا nothing but کچھ نہیں but good advice مطلب تم نے مجھے اچھی سلاہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا یعنی تم نے مجھے اچھی سلاہ ہی دیا اب اگر اس کو future and definite میں اگر ہم translate کریں تو will لگا دیں گے give کے پہلے تو کیا ہو جائے گا you will give me nothing but good advice تم مجھے اچھی سلاہ ہی دوگے یا اگر present perfect میں بنانا ہو تو has have کا استعمال کرتے ہیں you کے ساتھ have آئے گا تو کیا ہو جائے گا you have given me nothing but good advice تم نے مجھے اچھی سلاہ ہی دیا ہے اگر model سے بنانا ہو suppose کہ should کا استعمال چاہیے کے لئے تو کیا ہو جائے گا you should give me nothing but good advice تم مجھے اچھی سلاہ تمہیں مجھے اچھی سلاہ ہی دینا چاہیے کچھ اور دیکھیں example ہم لوگ یہاں ہریالی ہی دیکھتے ہیں یہ کہنے کا کیا sense ہوا ہے کہ اس جگہ پر صرف ہریالی ہریالی اور کچھ نہیں ہے یہ sense ہوا ہے اب اس کے انگریز دیکھیں we see nothing but greenery here اب scan کریں we see ہم لوگ دیکھتے ہیں nothing but کچھ نہیں لیکن greenery here یہاں ہریالی مطلب ہم لوگ یہاں ہریالی کے علاوہ ہریالی کے اترط کچھ نہیں دیکھتے ہیں مطلب کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں ہریالی ہی دیکھتے ہیں کچھ ایک example دیکھیں اگر کہا جائے کچھ نیتہ جھوٹ ہی بولتے ہیں یا کچھ نیتہ کہتے ہیں یا بولتے ہیں nothing کچھ نہیں but lies لیکن جھوٹ یعنی جھوٹ کے اترط وہ کچھ نہیں بولتے ہیں کچھ اور example دیکھیں مجھے ایک cup چائے ہی چاہیے اب دیکھیں i want مجھے چاہیے یا میں چاہتا ہوں اب کیا چاہیے nothing مجھے کچھ نہیں چاہیے but لیکن a cup of tea اب یہ sense کیا ہو رہا ہے کہ مجھے چاہے کے الاوہ ایک cup چاہے کے اترط کچھ نہیں چاہیے next example دیکھتے ہیں کچھ لوگ چاول ہی کھاتے ہیں اب پتا کیا چل لہا ہے کچھ لوگ چاول کے nothing but rise کچھ example اور دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی covid 19 چل اس کا example دیا گیا ہے کیا ہندی ہے covid 19 نے سنسار میں بھے ہی لایا ہے یعنی بھے کے لاوہ ڈر کے لاوہ خوف کے لاوہ covid 19 نے اور کچھ نہیں لایا سنسار میں اس لیشہ ہوگی covid 19 has brought covid 19 نے لایا ہے nothing but fear کچھ نہیں لیکن بھے in the world سنسار میں مطلب covid 19 نے بھے کے لاوہ کچھ نہیں لایا سنسار میں کچھ example اور دیکھتے ہیں وہ ایک اپراد ہی ہے کہانے کیا سنس ہو ہے کہ وہ آدمی پیور کریمنال ہے وہ صرف crime ہی کرتا اور کچھ نہیں اپراد یا اپراد کے الاوہ اپراد کی اترکت وہ کچھ نہیں ہے کچھ example اور دیکھ لیتے ہیں دیکھیں coronavirus چل رہا ہے اسی پہ next example ہے coronavirus ہم لوگوں کے لیے ایک ابھی شاپ ہی ہے اب دیکھیں coronavirus is nothing but occurs for us اس کو scan کرتے ہیں coronavirus is کیا ہندی ہو ہے کیا nothing کچھ نہیں but لیکن یا کے علاوہ ایک curse ایک abhis for us ہم لوگ کے لیے کچھ example اور دیکھیں دیکھیں تم کھیلتے ہی رہتے ہو اب کہانے کا کیا sense ہوا ہے کہ تم دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہو تم پڑھتے نہیں ہو تم دن بھر کھلتے رہتے ہو اس کا تم do means کرنا you do تم کرتے ہو nothing کچھ نہیں but لیکن یا کے علاوہ play تم کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو کچھ example اور دیکھیں وہ پڑھتا ہی رہتا ہے he does nothing but read he کے ساتھ does آتا he does وہ کرتا nothing کچھ نہیں but read لیکن پڑھتا یعنی پڑھائی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے میں پڑھاتا ہی رہا دیکھیں انگلیش کیا ہے i did nothing but teach اب اس کا sense کیا ہوا i did میں نے کیا nothing کچھ نہیں but teach لیکن پڑھا یا sense ہو ہوا کہ میں پڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا میں پڑھانے کے اطریق کچھ نہیں کیا کچھ اور example دیکھتے ہیں وہ پڑھتا ہی رہا دیکھیں he did nothing but read یہ بھی past and definite ہے next example دیکھیں وہ لوگ ہستے ہی رہیں گے یہ future tense ہو گیا انگلیش یہ ہوگی they will do nothing but laugh اب اس کو اس کہیں کر لیں they will do وہ لوگ کریں گے nothing کچھ نہیں but لیکن لیکن لاغ laugh یعنی کیا ہوا کہ وہ لوگ ہسنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے یعنی وہ لوگ ہستے ہی رہیں گے آج کیلئے نہیں آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا ضرور کومنٹ کر بتائیں اور وہ ب holdی خ آج یا دیو چسAP بل چیچ کیسے بہن zodبع دو او رو مس